پورے قرآن میں ایک پوری بحث ہوگی اصحابِ آراف کون ہیں روایات نے دو طرح کے خلاصے بیان کیے اصحابِ آراف یا تو بہت بلند لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو بڑے کمزور ہیں اس سے پہلے سمجھئے آراف کیا ہے آراف دو کے درمیان حجاب ہے وَحِجَابُن بَيْنَهُمَا دو کے درمیان حجاب کا مطلب کافر اور مومن کے درمیان حجاب حجاب مطلب فاصلہ، رکاوٹ، دیوار یا جنت اور جہنم کے درمیان فاصلہ، رکاوٹ یا دیوار بات تقریباً واضح ہو چکی ہوگی تاکہ اصحابِ آراف کو سمجھنے کے لیے یہ روایت پڑھنے سے پہلے ذرا سا اس کے الفاظ کی شناخت ہو جائے اور اب اس میں کیفیت یہ ہے ان کے علاوہ ایک گروہ اور بن جائے گا ایک وہ جو جہنم میں جانے کے حقدار اور ان کو جہنم میں بھیجنے والے اصحابِ آراف اب چار یا پانچ طبقات بنیں گے آیات کا ترجمہ پھر غور کیجئے گا ہم تلاوت کرتے ہیں کہ کافر اور مومن کے درمیان ایک رکاوٹ ہے جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار ہے وہ دیوار کتنی بلند ہے وہ اس دیوار پر جو دیوار نام کے طور پر ہے مگر اس پر اتنا بڑا مقام بنا ہوا ہے کہ اس پر ہوں گے ایسے افراد موجود جو پہچان لیں گے تمام کے تمام افراد کو ان کی پیشانیوں سے وَنَّادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةَ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اب یہاں ایک اور طبقہ ایک طبقہ وہ کہ جو پہچان لے گا تمام کو ان کی پیشانیوں سے اور ایک طبقہ آراف پر اور ہوگا جو اصحابِ جنت کی طرف دیکھ کر کہے گا اَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ کہ تم پر سلامتی ہو یہ سلام کرنے والے کون ہیں یہ آراف پر سے وہ افراد سلام کر رہے ہیں لَمْ يَدْخُلُوهَا جو ابھی جنت میں گئے تو نہیں ہیں وَهُمْ يَتْمَعُونَ مَگرْ انہیں خواہشِ جنت ایک پہچاننے والے جو سب کو پہچانیں گے پیشانیوں سے اور ایک آراف پر وہ افراد جو جنت کے جانے کے آرزو من اور جب انہیں افراد کو کہا جائے گا اب ان کو دیکھ چکے جنتیوں کو ذرا جہنمیوں کو دیکھ لو اور جب ان کی نگاہیں موڑی جائیں گی یعنی وہ دیکھنا نہیں چاہ رہے ہوں گے مگر خدا انہیں دکھانا چاہے گا وَعِذَا سُرِفَتْ اَبْسَارُهُمْ اور جب ان کی نگاہیں پلتائی جائیں گی ان کے رخ کو موڑا جائے گا تِلْقَعَا أَصْحَابِ النَّارِ جہنم میں جلنے والوں کی طرف وہ یا اب یہ مقام ایسا ہے جس پر رہتے ہوئے جنت والے بھی دیکھ رہے ہیں اور جہنم والے بھی دیکھ رہے ہیں اور جب یہ دیکھیں گے جہنم کے افراد کو تو قالو کہیں گے ان کو دیکھ ربنا لا تجعلنا معل قوم الظالمین اے خدا ہمیں الظالم قوم کے ساتھ قرار مت دینا وَنَادَ أَصْحَابُ الْعَرَافِ الرِّجَالِينَ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِیمَاہُمْ پھر پکاریں گے وہ اصحابِ عراف جو پیشانیوں کو دیکھ کر پہچان رہے تھے کسے پکاریں گے اس ایک اور گروہ کو جس کے لئے قرآن کہتا ہے کہ کہیں گے قَالُوا مَا أَغْنَا أَنْكُمْ جَمْ أَكُمْ اب یہ اصحابِ عراف ان سے کر رہے ہیں کہ تمہیں کیا فائدہ پہنچایا تمہیں کتنا بے نیاز کیا تمہارے آمالیں تمہارے تمام ترکاموں نے وَمَا كُنْ تُمْ تَسْتَكْبِرُونَ اور جس پر تم تکبر کرتے تھے اس نے تمہیں کیا فائدہ پہنچایا تم کہتے تھے نا کہ اَحَا أُولَائِ الَّذِينَا یہی وہ لوگ ہیں عراف پر جو اب جنت میں جانے والے اقسم تم تم تو قسمیں کھاتے تھے ان کے بارے میں کہ لَا يَنَا لُهُمُ اللَّهُ بِرْرَحْمَتِن کہ ان تک تو اللہ کی رحمت پہنچے گی ہی نہیں تم جنہیں حقیر سمجھتے تھے تم جنہیں ظلیل سمجھتے تھے کہ ان تک اللہ کی رحمت کہاں پہنچے گی اب ان کے لیے اُدْخُلُ الْجَنْحَا اصحابِ عراف کہیں گے کہ اے صاحبان ایمان تم جنت میں داخل ہو جاؤ لَا خَوْفُنْ عَلَيْكُمْ اب تم پر کوئی خوف نہیں ہے نہ کوئی حسن و ملال اب جیسے ہی یہ جنت میں جانے لگیں گے تو انہیں دیکھ کر جہنم والے چیخ کر کہیں گے اب یہ ہو سکتا ہے دیوار اتنی موچی نہ ہو وہ یہاں سے وہاں جھاکا جا سکتا ہو یا دیوار تو اوچی ہو مگر آواز پہنچ سکتی ہو کہ وہ جنت والے جہنم والوں کو آواز دیں گے یا جہنم والے جنت والوں سے کہیں گے کیا کہیں گے کہ تھوڑا سا پانی تو اپنی آسے گرا دو بڑی پیاس لگی ہے یا تھوڑا سا رسک جو تمہیں اللہ نے دیا ہے وہ ہمپل گرا دو دیوار کے اوپر سے جواب میں اہلِ جنت کہیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی اب شاید کچھ اندازہ ہوا ہو ترجمہ کچھ آسان ہوا ہو کہ آراف کے اصحاب کون ہیں اور کیا ان کی حیثیت ہے اب آئیے اس میں روایت کو آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہو تفسیرِ مجموع البیان میں آغاِ بہرانی نے اس طرح سے بشر بن حبیب راوی سے روایت کو نقل کیا امام جعفرِ صادق علیہ الصلاة والسلام کہ جب سوال کریں گے جب سوال کیا گیا امام سے اللہ کے فرمان کے بارے میں جب سوال کیا گیا امام سے اس آیت کے بارے میں جواب کیا دیا مولا نے قَال فرماتے ہیں مولا سوارن بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالْنَّارِ لفظِ سین وَاوْ وَرِ اردو کے لحاظ سے یہ لفظہ لگ ہے عربی کے لحاظ سے سوارن یہ ہے سوار البلدان سوار البلد اسے کہتے ہیں فصیلِ شہر ایسی دیوان اس شہر کے اطراف میں پہلے بنائی جاتی تھی شہر کے احاتے کے لیے یا آج کہلیں بانڈری وال ایسی وال جو چاروں طرف سے بانڈری کور کرتی ہو فرماتے ہیں مولا سوارن بینل جنت وَنَّارِ یہ دیوار حد فاصل یہ دیوار جدہ کرنے والی سوارن بینل جنت وَنَّارِ جنت اور جہنم کے درمیان میں لفظ دیوار پر کیسے لوگ کھڑے ہوں گے تو برحال ایک مثال آج کہہ سکتے ہیں دیوارِ چین نام دیوار کا اگر اتنی چوڑی ہے کہ اس پر گاڑی چل سکتی ہے عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَائِنُ وَفَاطِمَةُ وَخَطِيجَةُ الْكُبْرَا عَلَيْهُمُ السَّلَا فرماتے ہیں امام جعفرِ سعادق اللہ الصلاة والسلام بشر بن حبیب کے سوال کے جواب میں کہ اس سور پر ہوں گے اس دیوار پر ہوں گے وہ اصحاب جن میں ختمی مرتبت صل اللہ علیہ وآلہ مولا متقیان علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار جناب سیدہ کونائن سلام اللہ علیہ اور جس کی شخصیت سے یہ تاریخ منصوب ہے آج جناب خطیجت القبرہ سلام اللہ علیہ یعنی ہم میں کیا جملہ استعمال کروں کہ لفظ پنجتن یہاں ہو جائے گا اچھے ایک رسول خدا ایک مولا کائنات ایک مولا حسن مولا حسین جناب سیدہ اور جناب خطیجہ تاہرہ سلام اللہ علیہ چھے افراد امام نے روایت نے بیان کیے جو کھڑے ہوں گے جنت اور جہنم کے درمیان اونچی دیوار پر اونچے مقام پر فینا دونا وہی الفاظ بس جو آیت کے تھے کہ نادا پکاریں گے اصحابِ آراف امام نے استعمال فینا دونا اینا محبونا پس پکاریں گے یہ سب کے سب اصحابِ آراف پکاریں گے اینا اینا محبونا ہم سے محبت کرنے والے کہاں اینا شیعتنا اللہ اکبر دو مرحلے ہیں ایک لفظ محب ایک لفظ شیعت یہ چھے شخصیات کا محب چھے شخصیات کا شیعت وہی پہلے محب کا مسئلہ پھر شیعوں کا مسئلہ دونوں کا آواز دیں گے اینا محبونا اینا شیعتنا فیقبلون الیہم پس یہ شیعہ اور محب ان کی طرف آگے بڑھیں گے فیعرفونا بے اسمائہم بس یہ ہستیاں ان چھیوں کو اور محب کو پہچان لیں گے ان کے ناموں سے و اسمائے آبائہم ان کے باپ کے ناموں سے نام اللہ اکبر بس ایک جملہ اپنی خدمت میں اشارہ کر دیں امام رضا علیہ صلی اللہ علیہ اسی مہائے مبارک رمضان میں آپ کی آمد سرزمین توس پر نیشہ پور سے آپ کا گزر ایک جنازے میں آپ کی شرکت اور شرکت جنازہ میں میت میں شامل ہو کر آپ نے اس مرنے والے کی قبر کے پانس پہنچ کر اس کے سینے پر ہاتھ تک کہ فرمایا اے فلان ابن فلان مت گھبرانا ہم نے تمہاری سفارش کر دی تو پہچانیں گے ان تمام کو یہ یہیو اللہ کا قول ایمان فرماتے ہیں کلن بسیماہم اے بی اس مائہم یا بی اسوائہم یہ ان سب کو پہچان لیں گے ان کے چہروں سے ان کے ناموں سے فی اخوزونا بے ایدیہم پس یہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر ان کی امداد کریں گے اور انہیں پلے سرات پار کرا دیں گے اور ان تمام کو یہ جنت میں داخل کر دیں گے روایت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی امام صادق اللہ سلام کی بارگاہ سے اور اس میں بارگاہ